وفاقی کابینہ کی جانب سے انتہائی اہم خوبیہ دستویزات بمطاق قانون بجوائی گئی ہیں ان دستویزات کے مطالعے اور غرقوستی حکومتی ریکن کے موقع کو تقفیت ملتی ہے میں آئین کا پابند ہوں اپنے حلق کا جو میں نے اٹھایا ہوا ہے حلق کا اہم ترین مطالعہ یہ ہے کہ سپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر میں ریاست پاکستان کے خودمختاری اور سالیمت کا تحبس کروں زمینی حقائق وواقعات کے پیش نظر چونیان چی میں نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ اس نئی دستویزات جو مجھے میرے پاس ہے بھی میرے پاس یہ لیٹر پہنچ گیا ہے کابیننٹ بیجا ہے میں اپوزیشن لیڈرسی بھی ریکویسٹ کروں گا میری ریکارڈ میں یہ پڑے رہے گا سیکرٹری ایٹ میں اگر وہ خود اس کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور میں سپریم کورٹ چیپ جسٹس کو بھی لیٹر میں بیجوں گا وہ بھی اس کا معاینہ کرے اور جو اس ملک کے قوانین ہیں اور جو ہماری خودمختاری اور خودداری کی جو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے خودداری کیلئے کڑے ہوں سب کو جو اینک کڑا ہونا پڑے گا میں اس لیے میں آج یہ فیصلہ کرتا ہوں اور میں یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپیکر کے عوضے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عوضے سے استفادہ دیتا ہوں میں نے اپنی زندگی کا بہت لمبار سا اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ گزارا چبی سال چبی سال سے میں اس کے ساتھ رہا میں سٹوڈن لائف سے جب میں سٹوڈن تھا اس وقت میں نے تحریک انصاف جوائن کی اور اس وقت جب میں شکت خانم کمپین چلی تھی میں اس وقت اک کے ساتھ تھا میں چونکہ اس وقت ایک قومی فریضہ ہے اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس کو منوان تسلیم کرتی ہوئی اس کی جو پروسیجر ہے اس کو آگے بڑھاتی ہوئی میں جو پینل اپ چیرمن ہے آیا صادق صاحب وہ باقی اجلاس وہ چلائے گا اور جو اس کی لیگل وہ اس کے مطابق اس کے مطابق کرے گا لیکن میں ایک بات بالکل اہم اس وقت یہ بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے لئے ملک ہے پاکستان ہے ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے اپنے پاکستان کا سوچنا ہے اور یہاں اس وقت جو خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ اس ملک کے خودداری اور اس ملک کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ازاد قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو کڑا کر سکے ایک ازادی اور خوددار پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنی زندگی کریں میں آیا صادق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور باقی جو لیگل پروسیجر ہے وہ پورا کریں باقی جو لیگل پروسیجر ہے